اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج سے ہم لیسن نمبر ٹو کلیرنگ ان دا سکائی سٹارٹ کر رہے ہیں جیس سٹیوٹ رائٹر ہیں اس کہانی کے اور دو ہی کریکٹر ہیں اس کہانی کے اندر جیس سٹیوٹ جو کہ خود اس کہانی کا ایک کردار ہیں اور ان کے والد صاحب جو جیس کو کچھ خاص جگہ دکھانے کے لیے لے کے جانا چاہتے ہیں پہاڑ کی چوٹی کے اوپر وہاں کچھ ایسا ہے جو جیس کے والد صاحب کے خیال میں بہت اہمیت کا حامل ہے اور ساری کہانی اسی کے گرد گھومتی ہے تو جیس سٹیوٹ ہی فرسٹ پرسن ہے نیریٹر ہیں اس کہانی میں وہ نیریٹر ہیں فرسٹ پرسن ہے آئے سے مراد جیس ہے انہی کی الفاظ میں یہ کہانی بیان کی گئی ہے جیس یہی وہ راستہ ہے سیڈ می فادر میرے والد صاحب کہنے لگے پوائنٹنگ اشارہ کرتے ہوئے اپنی چھڑی یا سا جو ہاتھوں میں پکڑ کے چلتے ہیں عام دور پر ذرا بڑی عمر کے لوگ اپنی چھڑی کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے اکراس دیپ ویلی اکراس اس پار دوسری طرف دیپ ویلی اس گہری وادی کے بیلو اس جو ہمارے نیچے تھی تو یہ خود ایک پہاڑ کی ایک گلوان پر کھڑے ہیں نیچے ایک وادی ہے اور وادی کے دوسری طرف اس پار وہ جگہ ہے وہ راستہ ہے جہاں پہ انہوں نے جانا ہے تو میرے والد صاحب نے اپنی چھڑی کے ساتھ ہمارے نیچے موجود اس گہری وادی کے اس پار اشارہ کرتے ہوئے کہا جیس یہ وہ راستہ ہے میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں جو کہ آپ نے نہیں دیکھا ہوا کئی سالوں سے میں تمہیں ایسا کچھ دکھانا چاہتا ہوں جو تم نے کئی سالوں سے نہیں دیکھا ہے اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ جیس کے والد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بالکل ہی نہیں دیکھا بلکہ پچھلے کچھ سالوں سے نہیں دیکھ رہا ہے کیا اتنی شدید گرمی میں آپ اتنا زیادہ پیدل چل پائیں گے تو بیٹے کا پوائنٹ آف ڈیو یہ ہے کہ آپ کی عمر بھی زیادہ ہے اور گرمی بھی بہت زیادہ ہے تو کیا آپ کے لئے ممکن ہوگا کہ اس اتنی گرمی میں آپ اتنا پیدل چل پائیں I wipe the streams of sweat wipe صاف کرنا پانی مغیرہ ہے کچھ ایسی چیز صاف کرنا wipers جیسے ہوتے ہیں گھروں میں streams بیسے تو ندی نالے ہوتے ہیں پانی کا دھارہ ہوتا ہے لیکن streams of sweat پسینے کو کہتے ہیں پسینے کی تو لکیریں کہہ لیجئے from my face اپنے چہرے سے to keep them from تاکہ انہیں بروک سکو بچا سکو from stinging جلن پیدا کرنے سے sting جلن کرنا my eyes میری آنکھوں میں تو میں نے اپنے چہرے سے پسینے کی لکیریں صاف کی تاکہ وہ میری آنکھوں میں جلن پیدا نہ کریں تو پسینے سے ظاہر ہو رہا ہے کہ گرمی کافی زیادہ ہے I didn't want to go with him میں ان کے ساتھ جانا نہیں چاہتا تھا اصل بات یہ ہے شاید گرمی ایک اسکیوز ہی ہو لیکن وجہ رائٹر نے خود بتا دی ہے جیس نے کہ میں ان کے ساتھ جانا نہیں چاہتا تھا I had just finished walking میں ابھی ابھی پیدل چل کے آیا تھا A half mile آدھا میل اب ہل پہاڑ کے اوپر سے پہاڑی ہوتی ہے ہل بیسے From my home to his اپنے گھر سے لے کے ان کے گھر تک تو جیس الگ رہتے ہیں اپنے والد صاحب کا گھر ساتھی ہے تو میں ابھی ابھی اپنے گھر سے ان کے گھر تک آدھا میل آدھا میل یا مصف میل پہاڑ کی چڑھائی تیہ کر کے آیا تھا I had carried اور میں اٹھا کے لایا تھا اپنے ساتھ A basket ایک ٹوکری Of dishes برتنوں سے پلیٹوں سے بھری ہوئی To mom والدہ صاحبہ کیلئے تو میں امی کے لیے ایک برتنوں سے بھری ٹوکری بھی اٹھا کے لایا تھا تو مشکت زیادہ ہوگی تھوڑی سی There were two slips اور دو جگہ پر slips تھی پسلن تھی in the road سڑک پر تو Jess کے گھر سے والدین کے گھر تک سڑک بھی آتی ہے لیکن slips تھی دو جگہ پر ہسلن تھی and I could not drive my car تو اپنی کار چلا کے میں نہیں آ سکا تھا اس لیے پیدل آنا پڑا اس کو and I knew how hot it was اور میں جانتا تھا کہ گرمی کتنی زیادہ تھی چونکہ میں چل کے ابھی آیا تھا لہٰذا مجھے اچھی در اندازہ تھا کہ باہر گرمی کتنی زیادہ ہے it was 97 in the shade اور سائے میں بھی 97 درجہ تھا درجہ حرارت تو تو یہ کوئی اتنا زیادہ تو نہیں ہمارے کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے ہمارے علاقے کے تبار سے لیکن جنہ علاقوں میں گرمی کم پڑتی ہے ان کے لئے اتنا بھی برداشت کرنا شاید بہت زیادہ ہو تو سائے میں گرمی کی حدت 97 درجہ تھی i knew اور میں جانتا تھا that from january until april کہ january سے لے کے april تک my father had gone to 8 different doctors کہ january سے لے کے april تک میرے والد صاحب 8 مختلف ڈاکٹروں کے پاس جا چکے تھی یعنی چار مہینوں میں اتنی ان کی صحت خراب رہی تھی آٹھ ڈاکٹروں کے پاس کچھ جانا پڑا تھا one of the doctors ان ڈاکٹروں میں سے ایک نے one of کے آگے ہم جو noun استعمال کرتے ہیں وہ جمع ہی ہوتا ہے بہت ساروں میں سے ایک تو one of the doctors لیکن اس کے آگے verb جو ہے وہ singular یا واحد دیکھ کر لگایا جائے گا چونکہ ان doctor میں سے ایک کی بات کی جا رہی ہے مثال کے طور پہ one of the students is absent تو students ہیں لیکن ہم is لگا رہے ہیں چونکہ ان میں سے ایک کی بات ہو رہی تو ان doctor میں سے ایک نے ان سے کہا تھا not to walk کہ آپ پیدل بلکل نہ چلیں the length راستہ of a city block ایک شہر کے block جتنا فاصلہ بھی آپ پیدل نہ کریں block جیسے وارڈ یا محلے بہت شہروں میں بہت شہروں میں block ہوتے ہیں یعنی آپ بلکل بھی پیدل نہ چلیں آپ کی صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے he told my father to get a taxi تو ڈاکٹر صاحب نے میرے والد صاحب سے taxi لینے کیلئے کہا to take him home اور taxi لے کے گھر جانے کیلئے کہا کیلئے آپ گھر پیدل نہ جائیں بلکہ taxi لے جائیں but my father walked home لیکن میرے والد صاحب پیدل چلتے ہوئے گھر آئے 5 miles اور 5 میل 5 میل کافی زیادہ سفر فاصلہ ہے اور اس کو کلومیٹرز میں کیا جائے تبدیل تو یہ کوئی غالباً 8 کلومیٹر بنتا ہے اور یہ پانچ میل بھی میدانی علاقے کے نہیں ہیں بلکہ across the mountain پہاڑوں کے اوپر سے پہاڑی رستہ ہے اور اس کے پانچ میل وہ تیہ کر کے آئے گھر اور آگے امی کو بتایا what the doctor had said کہ doctor کیا کہہ رہے تھے تو میرے والد صاحب پہاڑ کے اوپر سے پانچ میل کا فاصلہ پیدل تیہ کر گھر آئے اور آکے بتایا کہ doctor نے کیا کہا ہے 40 years ago 40 سال پہلے a doctor had told him the same thing ایک doctor نے انہیں ایسا ہی کہا تھا ایسا ہی مشورہ دیا تھا تو مطلب وہ 40 سال پہلے بھی اتنا ہی شدید بیمار رہے تھے and he had lived اور زندہ رہے تھے وہ to raise a family raise کسی چیز کو اوپر اٹھانا ہوتا ہے rise اور raise کا فرق بھی نوٹ کیجئے rise خود اٹھنا ہوتا ہے اوپر اٹھنا the waves were rising لہریں اٹھ رہی تھی the sun rises in the east سورج اٹھتا ہے تلو ہوتا ہے اوپر آتا ہے لیکن raise کا مطلب ہے کسی اور چیز کو اوپر اٹھانا the wind was raising waves in the sea تو raise ہوا اٹھا رہی تھی بلند کر رہی تھی لہر تو raise اوپر اٹھانا اور پالنا اور پیورش کرنا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے فصلوں کو بچوں کو اوپر لانا تو اس معنی میں بھی استعمال ہو رہا ہے تو وہ زندہ رہے تھے پالنے کے لیے پیورش کرنے کے لیے پانچ بچوں پر مشتمل خاندان کو پالنے بوسنے کے لیے ان کی کفالت پیورش کرنے کے لیے انہوں نے اتنی محنت کی تھی ان سالوں میں جتنا کہ کوئی شخص کر سکتا ہے بیمار تھے سیعت اچھی نہیں ہے لیکن پھر بھی انہیں جتنا کوئی کر سکتا ہے اتنی محنت کی تھی تو اس پیراگراف میں جیس وجہ بتا رہا ہے کہ وہ کیوں نہیں جانا چاہ رہا اپنے والد صاحب کو ساتھ لے کے گرمی زیادہ ہے اس کا تجربہ کر آیا ہے ابھی لیکن اصل بات یہ ہے کہ اسے پتا ہے کہ والد صاحب کی صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ اتنی گرمی میں اتنا زیادہ پیدل چل سکیں مخالفت کرنا اب میں ان سے احتجاج بھی نہیں کر سکتا تھا میک اپ منز مائن ہوتا ہے خیصلہ کر لینا تھان لینا انہوں نے ارادہ کر لیا تھا اور جب اٹھان لیتے تھے ارادہ کر لیتے تھے کوئی بھی کام کرنے کا تو اسے وہ کر گزرنا چاہتے تھے اسے کر گزرتے تھے اگر چاہے وہ چاہے کر 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 ویسے کونیوں اور گھٹنوں کے بل پر چلنا ہوتا ہے تو یہاں اس معنوں میں استعمال کیا گیا ہے کہ چاہے اس کیلئے انہیں کتنی تکلیف اور مشکت ہی کیوں نہ برداشت کرنی پڑے تو جب وہ کوئی کام کرنے کا فیصلہ کر لیتے تھے کسی 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 کرنے کی دل میں ٹھان لیتے تھے تو وہ اسے کر گزرتے تھے چاہے اس کی لیے انہیں بہت زیادہ مشکت ہی برداشت کیوں نہ کرنی پڑے وہ پھر بلکل پرواہ نہیں کرتے تھے درجہ ہر ستانویں درجہ ہے سائے میں بھی اور سکسٹین بلو زیرو یا سفر سے سولہ درجہ نیچے تو زیرو نکتہ انجماد ہے اس سے سولہ درجہ نیچے یعنی منفی میں ہے تو ستانویں درجہ ہے سائے میں یعنی بہت زیادہ گرمی ہی کیوں نہیں اور سفر سے سولہ درجہ نیچے منفی سولہ یعنی چاہے سردی ہی کیوں زیادہ کیوں نہیں اس بات کی وہ بلکل بھی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے تو پھر وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ سائے میں درجہ ستانویں درجہ ہے یا سفر سے سولہ درجہ نیچے ہے میں اور پسینہ ساف کیا مزید پسینہ ساف کیا پسینہ پسینہ چہرے سے جو ہی میں پیچھے پیچھے چلتا گیا اس چھوٹے سے پکڈنڈی پر جو چراغہ اور سبزہ زار کے درمیان میں سے گزرتا تھا پہلے اب وہ نیچے آ رہے ہیں اور یہ چھوٹا سا رستہ پکڈنڈی سی گزرتی ہے اس کے ایک طرف پاسچر ہے چراغہ جو گاؤں کے لوگوں کے ہوشی وغیرہ چرانے کیلئے ایک ٹکڑا یککتہ مقصوص کیا گیا ہے اور دوسری طرف میڈو ہے سبزہ زار ہے قدرتی گھاس کا قدرتی میدان ہے ان دونوں کے درمیان میں سے نیچے پگرنڈی پر نیچے کی طرف ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے میں نے اپنے چہرے سے مزید پسینہ صاف کیا تو ایک بات قابل غور ہے سٹوڈنٹس اگر آپ دیکھیں پچھلے پیرا گراف میں ہم نے ترجمہ کیا اس فکرے کا کہ میرے والد صاحب پہاڑی پہاڑ کے اوپر سے پانچ میل پیدل چلتے ہوئے گھر آئے اور آکے امی کو بتایا کہ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے تو لکھا ہوا ہے what the doctor had said had said past perfect ہے ماضی میں جب کوئی کام مکمل ہو چکا ہو لیکن اردو ترجمہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے تو یہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے اردو میں ہم جب بات ماضی سے شروع کریں تو اس کو آپ حال میں ختم کر سکتے ہیں اس کا رواج بلکل ہے جیسے آپ کہہ سکتے ہیں اس نے مجھے بتایا کہ وہ بیمار ہے تو بتایا past ہے ماضی ہے اور اس کے آگے ہم حال میں ترجمہ کر رہے ہیں پریزن میں کہ بتایا اور بیمار ہے تو اردو زبان کے روح سے یہ بالکل درست ترجمہ فکرہ ہے لیکن انگلیش میں مسئلہ آپ سمجھتے ہیں جب past آپ use کر لیتے ہیں تو اس کے آگے آپ پھر past ہی استعمال کر سکتے ہیں دوسری کلاس کے اندر تو ادھر آپ کو کہنا پڑے گا he told me that he was ill told چکے past ہے تو that کے بعد بھی آپ past ہی use کرنا پڑے گا تو اگر آپ انگلیش میں کہیں گے he told me that he is ill تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا past کے آگے past ٹھیک لیکن اس کا اردو درجم آپ بھی کریں گے اس نے مجھے بتایا کہ وہ بیمار ہے اردو میں یہ بلکل ٹھیک کی نہیں جائے تو آج کی لئے اتنا ہی see you tomorrow have a nice day